السلام علیکم جی ویلکم بیک تو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج مریم کی کچن میں بڑھ رہا ہے مزے دار سا بریگ فاسٹ جس میں ہم کچوریا یعنی پوری اور سوفٹ کرسپی اور اس کے ساتھ ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزے دار سی آلو مطر کی سبزی تو سب سے پہلے انگریڈینٹس میں آپ نے لے لینا ہے کری دھنیا، ٹماٹر، ابلے ہوئے آلو مطر اور اس کے بعد آپ نے کری پتہ لینا ہے میتھی لینی ہے، کیومن لینا ہے اور رائی لینی ہے اور اس کو ہم نے آئل میں سب سے پہلے جی تین سے چار ٹیبل سپون کے ساتھ اسے اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے بعد ہم نے جو ٹماٹر ہری دھنیا لی تھی اس کو ہم نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اور وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے آپ نے کہ اس کا آئل جو ہے وہ اچھے سے سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے جب تک یہ مسالہ بھون رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے تو دو لائک اٹ اور بیل ایکن پہ بھی ضرور پریس کیجئے یہاں پہ ہم میں ڈالنے لگی ہوں لیسر اڈرکا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور اس کو اب اس مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اسے اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ اچھے سے بھون جائے ڈرائے مسالوں میں آپ نے کیا کیا لینا ہے وہ میں اب بتا دیتی ہوں تو آپ نے گرم مسالہ لینا ہے چھاٹ مسالہ لینا ہے ہلی پاورڈر لینا ہے اور ریڈ چیلی پاورڈر یعنی پسی مرش لینی ہے اور زیرہ کالی مرش بھنا ہوا آپ نے گھٹا ہوا لے لینا ہے اور یہاں پہ اپنے نمک آپ کو جتنا پسند ہے ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور سارا اوئل سیپریٹ اچھے سے ہو چکا ہے تو یہاں پہ سارا ڈرائے مسالہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور سارے مسالے کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ ون ٹی سپون ہے نمک سے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے بوائل پوٹیٹوز اور اس میں ہمیں مطر بھی ڈالنا ہے اسے ساپ ساپنے نمک رکھنا ہے یہاں پہ جی اب میں نے ڈال دیا ہے گرام فلور یعنی بیسن بھنا ہوا بیسن ہے یہ اور ون ٹیبل سپون آپ نے یہ ڈال دینا ہے اور اس سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے جیسا آپ آلو مطر کا سالن باہر یا ڈھاپیس ٹائن میں یا کسی فائیو سٹار ہوتیل میں کھاتا ہے اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ نے گرام فلور ضرور ڈال کے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ اچھی طریقے سے ہمارا مسالہ یہ بھون چکا ہے جب تک آئل اس کا سیپریٹ ہوگا ہم نے یہاں پہ بوائل پوٹیٹوز کو اس طریقے سے کوئی فارم میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور آئل سیپریٹ ہو رہا ہے اس سٹیج پہ میں نے ڈال دیا ہے اس پہ مطر میرے پاس بوائل یا ٹین والے نہیں تھے فریش میرے پاس مطر موجود تھے تو میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہاف کپ پانی کے ساتھ میں نے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکنے رکھ دیا ہے اس کو ڈھک کے آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹین ہے اور یہ آپ پھر فروزن مطر پڑے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جس اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے اور that's ready تو یہاں پہ اچھے سے مطر جو ہے وہ گل چکے ہیں اس سٹیج پہ میں نے ڈال دیا ہے ہمارے بوائل پوٹیٹوز اور بوائل پوٹیٹوز کو بھی آپ نے ڈالنے کے بعد پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ سارا مسالہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے اور اچھے سے بس جائے یہاں پہ تھوڑا سا پانی آٹ کر کے میں نے اس کو دوبارہ ڈھک دیا ہے چلتے ہم پوریوں کی طرف تو پوریوں کے لیے آپ نے لے لینا ہے دو کپ میدہ یا وائٹ آٹا بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اجوائن ون ٹی سپون لینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے گھوننا ہے اس کو اور ٹائٹ ہینڈ کے ساتھ گھوننا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گی ون ٹی سپون شگر اور اچھے سے ہم اس کو اب مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ٹائٹ لی آپ نے آٹا گھوننا ہے پوریوں کا آٹا جب بھی آپ پوریاں بناے تو آٹا اتنا ہی سخت آپ نے گھوننا ہے کہ اس کے شیپس خراب نہ ہوں اور یہ اچھے سے جو ہے وہ پھولے تو اس طریقے سے آپ نے ایک دفعہ اچھے سے اس کو بیل کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور آئل آپ نے بلکل اچھے سے گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد آپ نے ان پوریوں کو ڈالتے جانا ہے ون بے ون اور جب آپ کا تیل اچھے سے گرم ہوگا تو فوراں آپ کی پوریاں پھول جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ہم ساری پوریوں کو فرائے کر لیں گے اور جلدی جلدی سے جی آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور بڑے سپیچولا کی مدد سے یا اس طریقے سے آپ کے پاس سپون ہو تو اس کی مدد سے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے تو یہ فوراں سے ببل سا پھول جائے گا اور اچھی طریقے سے اسی طریقے سے پروسس کو ریپیٹ کرنا ہے اور اچھے سے یہ پوریاں بن کے تیار ہو جائیں گی ہوتی پھولی آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے پیج کو تاکہ میری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو یہاں پہ ہماری مطر آلو کی سبزی بھی بہت مددار سی تیار ہو جائیں گے میرے تمام ویوورز اور سبسکرائبر سے ایک ریکویسٹ ہے گیا اور اگر آپ میری چینل پہ نیو ہے تو جلدی سے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا ایک لائک دیکھ کر مجھے تھوڑی سی موٹیویشن دے دیں کیونکہ اس سے آپ کے ایک لائک اور آپ کے ایک سبسکرائب سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو سبسکرائب میرے چینل اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھے گا دیر سارے خیال یہ ریسپی ضرور پریس کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا مجھے اور میرے پرنٹس کو دعاوں میں بہت یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ